ناظرین ڈراما سیریل دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمان نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لیے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو ناظرین اب دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماہ آتی کا ٹھیک ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماہ کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماہ سے کہے گی ایسا بلکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے موں سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بت نزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی اسے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کہ شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماہ کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین ڈراما سیریل دلے زار زار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمان نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لئے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو آتی کا ٹھیک ہے یا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماں کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماں سے کہے گی ایسا بلکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے مجھ سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بتمزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی اسے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کے شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماں کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین ڈراما سیریل دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمان نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لیے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو ناظرین اب دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماہ آتی کا ٹھیک ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماہ کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماہ سے کہے گی ایسا بالکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے مجھ سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بت نزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی سے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کہ شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماں کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمان نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لیے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو تناظرین آپ دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماں آتی کا ٹھیک ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماں کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماں سے کہے گی ایسا بلکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے مجھ سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بت مزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی اسے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کے شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماں کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین ڈراما سیریل دلے زار زار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمان نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لیے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو تناظرین آپ دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماں آتی کا ٹھیک ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماں کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماں سے کہے گی ایسا بلکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے مجھ سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بتمزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی اسے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کہ شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماں کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین ڈراما سیریل دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمان نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لیے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو ناظرین آپ دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماہ آتی کا ٹھیک ہے یا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماہ کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماہ سے کہے گی ایسا بلکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے مجھ سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بت نزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی اسے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کہ شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماہ کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین ڈراما سیریل دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمان نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو تناظرین آپ دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماہ آتی کا ٹھیک ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماہ کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماہ سے کہے گی ایسا بلکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے موں سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بت نزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی اسے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کہ شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماہ کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین ڈراما سیریل دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمان نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لیے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو تناظرین اب دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماں آتی کا ٹھیک ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماں کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماں سے کہے گی ایسا بالکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے مجھ سے نکل جائے گا کہ دلوان چچی تو مزی کر رہا تھا تو دلوان چچی نے ہی اسے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کہ شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماں کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلوان چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلوان چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین ڈراما سیریل دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی دمار نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لیے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو ناظرین اب دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماہ آتی کا ٹھیک ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماہ کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماہ سے کہے گی ایسا بلکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے مجھ سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بت نزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی سے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کے شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماہ کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو ناظرین ڈراما سیریل دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شوہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمانڈ نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لیے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو تناظرین آپ دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماہ آتی کا ٹھیک ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماہ کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماہ سے کہے گی ایسا بلکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے مجھ سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بت نزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی سے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کے شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماہ کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ناظرین ڈراما سیریل دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے طیبہ کی شادی شعبی سے تو ہو جائے گی مگر طیبہ شعبی کو شہر والی عزت نہیں دے پائے گی اور شعبی بھی طیبہ کی تمام فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتا ہے جس وجہ سے وہ طیبہ سے ایسی کوئی ڈمان نہیں کرے گا بلکہ طیبہ سے کہے گا میں اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتا باہر سب مجود ہیں وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کریں گے اسی لئے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں اور تم بیٹ پر آرام کر لو ناظرین اب دیکھیں گے جب شعبی کی والدہ طیبہ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ تمہاری دوسری ماہ آتی کا ٹھیک ہے کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے یا پھر تیلی ماہ کی طرح تمہارے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جس پر طیبہ شعبی کی ماہ سے کہے گی ایسا بلکل بھی نہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے مگر جانے ان جانے میں شعبی کے مجھ سے نکل جائے گا کہ دلہن چچی تو انتہائی اچھی ہیں وہ تو طیبہ کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں جب ریان اس گھر میں آ کر بت مزی کر رہا تھا تو دلہن چچی نے ہی اسے منع کیا ناظرین یہ بات سن کر تو طیبہ کہ شعبی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد شعبی اپنی ماہ کو بتائے گا کہ ریان ان کے محلے میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر دلہن چچی نے ایسا نہیں ہونے دیا دلہن چچی نے ہی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی ہے تو ناظرین کیا جب طیبہ کا رئیس مامو واپس آئے گا تو وہ ریان کو طیبہ کی سچائی بتا دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو